ایران ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی یہ خبر انڈیا یا کسی پسمندہ علاقے کی نہیں بلکہ ایک یورپی ملک کی ہے جہاں ایک لڑکی اور ایک کتے کی آپس میں شادی کو نہ صرف معاشرے نے قبول کیا بلکہ حکومت بھی اس کو ماننے پر مجبور ہو گئی انسان اور کتے کے درمیان اس شادی کو قانونی حیثیت دے دی گئی جس کا مطلب ہے کہ اب یہ کتہ اور لڑکی میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں اور ان کو وہی تمام قانونی فائدے حاصل ہوں گے جو کسی یورپی ملک میں میاں بیوی کو حاصل ہوتے ہیں تفصیلات کے مطابق باربرا نامی ستیس سالہ نارویجین لڑکی کو یہ کتہ ایک ڈاغ ہاؤس میں چار سال پہلے ملا تب سے یہ کتہ اس کے ساتھ ہے باربرا کے مطابق اس نے اس کتے سے جس کی نسل ڈوبرمین بتائی گئی ہے وہ توجہ اور پیار حاصل کیا ہے جو اس کو کہیں سے نہیں مل سکتا تھا چار سال دن رات ایک ساتھ رہنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے اس رشتے کو ایک خوبصورت بندر بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرے ناظرین جانوروں سے شادی کا یہ واقعہ اپنی طرز میں انوکھا ہرگز نہیں ہے دنیا میں ایسی کئی مثالیں ہیں جہاں انسان اور جانور کی شادی کی گئی ہے جیسے کہ ہمارے امسایہ ملک انڈیا میں لڑکی کی کتے یا سامپ سے شادی کے واقعات عام طور پر ہو چکے ہیں مگر عموماً ایسی شادیوں میں عورت مجبوری میں شامل ہوتی ہے باربرا کی روڈولف نامی اس کتے سے شادی اس لحاظ سے انوکھی کہی جا سکتی ہے کہ اس میں شادی کرنے والی لڑکی ایک آزاد اور خودمختار شہری کی حیثیت سے یورپی ملک میں رہتی ہے اور یہ شادی بھی کسی پسماندہ جاہل اور گموار لوگوں کے علاقے کی بجائے اس دنیا کے ایک سو فیصد پڑھ لکھے ملک میں ہوئی ہے ایسی خبریں سن کر انسان سوچتا ہے کہ ترقی کی اصل شکل کیا ہے کیا ہم بحیثیت انسان اس ترقی کی طرف جا رہے ہیں جو انسان کو عزت دے یا پھر ہم انسانی ازادی کے نام پر اس اخلاق کی بلندی سے بھی نیچے آگرے ہیں جو اشرف المخلوقات کے لیے مخصوص تھی اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم کرے ناظرین ایسی عجیب و غریب خبریں اور دنیا کے بارے میں معلومات کے لیے ہمارے چینل میرا چینل پی کے کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے شکریہ